اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کر کہہ رہے ہیں جپین نے آفر کیا انڈیا کو کہ بیالیس عرب ڈالر کی انویسمنٹ کریں گے اور وہ کسیدہ صاحب کی وزٹ کے دوران یہ بات چلی ہے جو کہ تقریباً تقریباً فائیو ٹریلین ین بنتا ہے فائیو ٹریلین ین یہ کوئی چھوٹی سٹیٹ یہ کوئی چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہے یہ کوئی آسان چھوٹا پیسہ نہیں ہے یہ بہت بڑا پیسہ جپان کے پی ایم انڈیا میں وزٹ کی ہے اور انہوں نے انویسمنٹ کی ہے کہ وہ فورٹی ٹو بلین ڈالر کی انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں اگر آپ جوائنٹ سٹیٹمنٹ پڑھیں گے اس وزٹ کی جو کہ انڈیا کی جو منسٹی آف اکسٹرنل افیرز ہے اس کے میڈیا سینٹر نے شیئر کی ہے اس کا جو پیرا پاکستان کے حوالے سے ہے وہ بڑا خطرناک ہے اس سب میں پاکستان کی افواج کو اور آئیس پی آر کو اور پاکستان کی فوج کے سپاہ سالار کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی طرف سے کس طرح سے گالیاں دی گئیں یہ پینک کیوں ہوا یہ ان کا کمپوشر اور بیلنس کیوں ہل گیا ہے ساتھ ہی رو نے یہ کہا کہ وہ ریٹریٹ کرتے ہیں اور کنڈیم کرتے ہیں ٹیرر اٹیک انڈیا انکلوڈنگ ٹونٹی سکس ایلیون مومبائی اینڈ پتھانکوٹ اٹیکس اینڈ کال اپون پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے خلاف اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے گا بلکہ آپ نے ٹوٹی ٹو بلینڈ بتا ہے ٹوٹی ٹو بلینڈ ڈالرز وہ انیویسٹ کر رہے ہیں وہ آٹومیٹیکلی جوپس کریئٹ کرے گا ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ جپین کے جو وزیراعظم ہے کشیدہ صاحب وہ ڈیزرٹ کیا ہے آزاری بات ہے انڈیا کا جو بڑا اسو کجس سے آپ سمجھ دینا کہ ہر جگہ ڈسکس کیا جا رہا ہے جپین نے آفر کیا ہے انڈیا کو کہ بیالیس ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کریں گے اور وہ کشیدہ صاحب کی وزیٹ کے دوران یہ بات چلی ہے جو کہ تقریبا تقریبا فائیو ٹریلین یین بنتا ہے فائیو ٹریلین یین یہ کوئی چھوٹی سٹیٹ یہ کوئی چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہے یہ کوئی آسان چھوٹا پیسہ نہیں ہے یہ یہ بہت بڑا پیسہ ہمارے پاس تو وہ پچاس ارب ڈالر کے ساٹھ ارب ڈالر کے چائنیز پروجیکٹس ہیں جن میں سے روکے ہوئے ہیں آسان پوری دنیا سیرت چھوکلے اور یہ دیکھیں کہ وہ بیالیس ارب ڈالر کی بات کر رہے ہیں اور مزید کی بات ہے کہ نریندرا موڈی جو ہیں وہ تمام قوارڈ پارٹنرز کے لیڈرز کو بائی لیٹرلی ہوسٹ کر رہے ہیں اور یہ جو تھی بسیکلی کاج آ رہا تھا کہ جو فورٹیتھ انڈیا جبین اینویل سمیٹ ہے اور اس میں زاری باطنوں نے بڑا دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اپریشیٹ کیا سپورٹ کیا اب مزید کی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کو تو پتہ بھی نہیں کیا بات ہے اگر آپ جوئنٹ سٹیٹمنٹ پڑھیں گے اس ویزٹ کی جو کہ انڈیا کی جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز ہے اس کے میڈیا سینٹر نے جو ہے وہ شیئر کی ہے اس کا جو پیرا پاکستان کے حوالے سے ہے وہ بڑا خطرناک ہے اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی گورنمنٹ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوگی کہ جیپین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے گا اور یہ پاکستان کی فورن پالیسی کیا سیدھا سیدھا فیلئر ہے ایک بات تو یہ ہے کہ آج سے دو سال پہلے میرا خیال ہے کہ جیپنیز فورن منسٹر پاکستان آئے اور وہ پتا چلا تھا کہ نو سال بعد جیپنیز فورن منسٹر پاکستان آ رہے ہیں نو سال بعد اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جیپین کو کتنی اہمیت دیتا ہے ریسنٹی مجھے پتا چلا کہ پاکستان نے کوئی جیپین سے کرزے لیے ہوئے تھے اور وہ کرزے ہم واپس نہ کرسے کیا اور جیپین کی پالیسی یہ ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ ویو آف کر دیں کرزہ تو وہ دوبارہ کرزہ دیتے نہیں ہیں لون نہیں دیتے اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس حوالے سے میں نے مجھے موقع ملا تھوڑے دن پہلے دو ایک دن پہلے سولہ مارچ کو جیپینیز فورن آفس نے مجھے انوائٹ کیا کہ پاکستان اور جیپین کے جو ستر سال کے تعلقات ہیں اس کے اوپر بات کی جائے اس میں میں کیلہ نہیں تھا سارک ممالک سے انہوں نے تمام لوگوں کو بلایا ہوا تھا جو بھی جن کو وہ بلانا چاہ رہے تھے بھارت سے بھی تھے سری لنکا مالدیز بھٹان جتنے بھی ممالک تھے ان سب کو بلایا گیا تھا نیپال سے سب کو بلایا گیا پاکستان کے بھی ستر سال ہو گئے تھے اب اگر آپ پہرہ ایٹ پڑھیں جو کہ جوائنٹ جو بائی لیٹرل جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اگر آپ پڑھیں کہ انیس مارچ کو پرائم میسٹر آف ریپبلک آف انڈیا اور پرائم میسٹر آف جپین دونوں نے اس کو سائن کیا ہوا اور اس میں یہ پاکستان کے بارے یہ کہتے ہیں کہ ایک توزاری بات ہے انڈیا کا ایک سٹینڈر پیٹرن ہے تو انہوں نے کہا جی کہ ٹیرسٹ انفرسٹرکٹر جہاں جہاں پوری دنیا میں ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس کے اوپر انٹرنیشنل کوپریشن اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ وہ ریٹریٹ کرتے ہیں اور کنڈیم کرتے ہیں ٹیرر اٹیک انڈیا انکلوڈنگ ٹونڈی سکس ایلیون مومبائی ان پتھان کورٹ اٹیکس انکلوڈ اپن پاکستان تو ٹیگ ریزولیٹ ان ایر ریورسیبل ایکشن پاکستان میں کسی کو پتا بھی نہیں ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے جتنی دیر ہو گئی ہے مجھے پاکستان کو میڈیا دیکھتے ہوئے کیونکہ ہمارے اندر کے مسائل اتنے ہمارے اندر تو ایسے انارکی پھیلی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کو نوٹس لینا پڑ گیا اس انارکی کا تو ہمارے لوگوں نے کیا سٹیٹمنٹ دینی ہے یا فاران آفس نے کیا بولنا یا پرائیم ایسٹر نے کیا بولنا زاری بات ہے پتا تو چل گیا اب یہ دیکھیں کہ جپین جو ہے بھارت کا تو ٹھیک ہے پاکستان کے ساتھ پرانا مسئلہ ہے پاکستان نے بھی تو پوری دنیا کو بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بھارت اشتگردی کراتا اور ہم نے ڈوسیر بیجے کوئی ایک ملک بھی ایسا ہے دنیا میں جس کو ہم یہ ساتھ بٹا کے اور ایک اس طرح کی جوائن سٹیٹمنٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت اس طرح کر رہا ہے کہ جپان کے پی ایم نے انڈیا کا وزٹ کیا ہے اور ایک انوزمنٹ کیا ہے کہ فورٹی ٹو بلین ڈالرز کی وہ انوزمنٹ کرنے جا رہے ہیں نیکس پائیو ایئر میں جپان کے پی ایم انڈیا میں وزٹ کیا ہے اور انہوں نے انوزمنٹ کیا ہے کہ وہ فورٹی ٹو بلین ڈالرز کی انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں نیکسٹ فائیو ایئر میں تو اس سے انڈیا کو کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے اور انڈیا کی جو اکانومی ہے اس پہ کتنا فرق پڑے گا اس لئے انڈیا ہے ایک اکانومی رائٹ ناؤ سو ایف دیار انویسٹنگ ہیئر دو فورن اکانومی دیفینیٹلی میک انڈیا مور سٹونگر سو ایٹس گوڈ فور کی طرف سے کچھ معاملات کیے گئے کچھ ٹویٹ کیے گئے اس سب میں پاکستان کی افواج کو اور آئیس پی آر کو اور پاکستان کی فوج کے سپاہ سالار کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی طرف سے کس طرح سے گالیاں دی گئیں اس کے اندر بہت سی گالیاں ہیں بہت سی معاملات ہیں اور پی ٹی آئی کے حامیوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر تئیس مارچ کے حوالے سے تازہ ٹویٹ پر انصافیوں کی طرف سے ایک بھرپور اور سخت رد عمل آیا